موسیقی مجھے دوستو آج آپ سب ہی کا میں سواگت کرتا ہوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہمارے بیش میں مادواشرم کی پرمک آدھرڈیا نللی جی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو آج کا وشش مادواشرم کے اوپر ہی نربھر رہے گا آج ہم بات کریں گے مادواشرم کے بارے میں کہ آج ہم ان سے جانیں گے اور پوچھیں گے کہ مادواشرم سنسطان کس طرح سے کھڑا ہوا اور مادواشرم سنسطان کب ہونے کا ادش کیا ہے تو نللی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس کارے کرم میں اور ہم لوگ آج درشت جتنے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم جانا چاہیں گے آپ سے کہ مادواشرم سنسطان کہ پیشی کا ادش کی ستھاپنا ادش کیا تھا میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گے کہ سنسطان کی ستھاپنا کا کوئی ادش یا یوزنا پوروک سنسطان کی ستھاپنا نہیں کی گئی مہانوہ اوشنیو آدھا ہو جی پودھار صاحب جو ہیں ان کا کاریا تھا اگنی ہوتر پرچار کا اور 1968 میں اس پرچار کی انہوں نے شروعات کی تب انہوں نے انوبچاریک انرجسٹرڈ سنسطان کے روپ میں ستھی دھرمہ پرچار پرسار ایسا سنسطان کا نام رکھا تھا اور موٹیو رکھا تھا جنجن تک گھر گھر تک تو گھر گھر تک انہوں کو ستھی دھرمہ پہنچانا تھا شروتی کا پنروت جیوان کرنا تھا اور اس کاریا کی شروعات انہوں نے 1968 میں کی دھیرے دھیرے ان کے ساتھ لوگ جڑے پرچار کا کافے وستار ہونے لگا اور ان کا 1974 میں نو جون کو نیرمان ہوا تو یہ جو چھ سال تھے اس چھ سال میں کچھ ہجار اگنی ہوتروں پورے بھارت میں شروع ہوئے تھے اور اس ہی دوران 72 میں ایک ویکتی ویدیش بھی گئے تھے اگنی ہوتر کے پرچار کے لیے اور ویدیشوں میں بھی اگنی ہوتر کے پرچار کی اچھی خاصی شروعات ہو چکی تھی سہاب کے لیرمان کے بعد سنسطھا کو ریجسٹر کرنے کا سوچا گیا اور تب مہانوحاو شریم آدھاوجی سنسطھان کے نام سے ٹرسٹ ستھاپیت کیا گیا سہاب کہہ رہے تھے سہابی ٹرسٹ تھے سہابی سنسطھا تھے سہاب خود اس کو ایسا کہتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے 1973 میں مانو دھرما سمبلن کیا تھا بھپال کے ویجینگر میں اور پورے بھارت سے اس میں لوگ آئے ہوئے تھے قریب ساڑھے تین سو چار سو لوگوں کی اس میں اپستی تھی اس کاریکرم کے بعد پولیس محکمے سے سی ای ڈی سے کوئی ویکٹی پوچھتاچ کرنے کیلئے آئے تھے اور کاریکرم کی بارے میں انہوں نے پوچھا تھا تب سہاب نے ان کو اس کاریکرم کا بتایا تھا کہ وان من شو تھا تو سہاب کے رہنے تک سہاب سویمی سانس تھا تھے پر ان کے نیرواڑ کے بعد بہباریک روب سے کچھ ہونا چاہیے ریجسٹر اس لئے مہانوگاو مادھوجی سانس تھان کی ستھاپنا کی گئی اور جو سہاب کا اس سوامے کا نیواز ستھان تھا اسے مادھو آشرم یہ نام دیا گیا آشرم کا ارث ہوتا ہے کہ اس میں تینوں شرم شامل ہیں شاردک شرم شرم کہتے ہیں بودھک شرم پریشرم ہوتا ہے اور آتمک شرم آشرم ہوتا ہے آشرم شبدکارت ہو کائی وچا من سے جہاں سمرپن ہو شرم ہو کام ہو وہ آشرم ہوتا ہے یعنی آتمی بتھانے کے لئے جہاں آشرے لیا جائے اسے آشرم ہوتا ہے ایسا بھی کہ سکتے ہیں پر آشرم میں سارے ساری چیزیں شامل ہیں شریر من اور بدھی سب جہاں آتما سب جہاں ہم سمرپٹ کرتے ہیں یا جہاں سب جہاں اس سب کا ہمارا پورا اپیوگ ہوتا ہے وہ آشرم ہوتا ہے تو صاحب نے اپنا سب کچھ اس کارے کے لئے سمرپٹ کیا اسی لئے اس کا نام ان کی جہاں کا نام مادھو آشرم رکھا گیا اور اس طرح سے ریجسٹرڈ ہو کر کے سنسطھا کے کارے کی شروعات ہوئی موٹیو اس کا وہ ہی تھا جو انہوں نے تائی کیا تھا انہوں نے شروعات پونرود جیوان کے لئے آدھار بنایا اگنی ہوتر کو کہ اگر گھر گھر اگنی ہوتر پہنچتا ہے تو دھیرے دھیرے ویدوں کے پرتی لوگوں میں جاگریتی آئے گی اور لوگ ویدوں کے پرتی آکرشت ہوں گے اور وید دھرموں کو ویدوں کے ادھین کو ویدوں کا جو پورو میں ستھان رہا ہے منوشی جیوان میں مہتو پورونا ستھان رہا ہے وہ ویدوں کو ستھان پرابت ہوگا تو اس کے لئے انہوں نے سادھن کی روپ میں اگنی ہوتر کو چنا کہ پہلے ہر گھر میں اگنی ہوتر پہنچنا چاہئے اگنی ہوتر پہنچے گا ویچار شدی ہوگی سنکرنتائیں ویچارک سنکرنتائیں ختم ہوگی موچنی جاتی واتین سب سے لوگ باہر نکلیں گے اور ویدوں کو صحیح درشتی کونڈ سے دیکھ سکیں گے آج بولنے میں ایسا کہتے ہیں کہ وید ہندوستان کے ہیں وید ہندووں کے ہیں اس طرح کے سنکوچت اور بھرمیت کارے کرنے کا کہ گھر گھر تک ہمیں اگنی ہوترہ پہنچانا ہے یہی سنسطان کا لکش رہا اور سنسطان کے شروعات سے چونکہ میں میں نے ہی اس طرح میں صاحب کے نیروان کے بعد اگرانی رہ کے کام کیا تو ایک ہی بات کا ہم نے بہت زیادہ دھیان رکھا ہے اور وہ یہاں ہے کہ صاحب کے جو صدحانت تھے صاحب کے صدحانت یعنی ویدوں کے صدحانت دھرما کے صدحانت تو آشرم کا جو بھی کام ہو بہت زیادہ ہم وستار نہ کر پائیں کام کا تو بھی چلے گا پر ان صدحانتوں سے انچ بھر بھی ذرا سا بھی سود بھر بھی ہم ڈگے نہیں اس صاحب کے آدرشوں کو سامنے لے کر کے چلنے کا ہم نے پورا پریاس کیا ہے اور اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی یہ جو اس تھان ہے مادہ آشرم وہ سو پرتیشت صاحب کے اچھا مرضی کے انکول چل رہا ہے جیسا ہم نے دیکھا کہ آشرم کی بہت ساری گتیویدی ہیں اور بہت سارے کارکرام آج سے کچھ سال پہلے آشرم نے آجید کیے اور آشرم آجید کرتا آ رہا ہے اور بہت سارے الگ الگ شیطروں میں آشرم نے کارکرام کیے تو ہم سم لوگ کو بتائیں کہ آشرم کی مکھے گتیویدیاں کیا ہیں اور کن گتیویدیوں پر آشرم کا اگنی حتر کا پرچار ہے جو سہاب کا دھیو واقع ہے کہ جن جن میں اور گھر گھر اگنی حتر پہنچانا تو اگنی حتر پہنچانے کے لیے اگنی حتر کے پرچار پرسار کے لیے جو بھی سمبھو ہوتا ہے وہ پریاست کیے جاتے ہیں اس میں لیکچر ٹورز ہوتے ہیں پردرشنیاں ہوتی ہیں ویہ اکتیگت ملاقات ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سنگوشتیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ پچھلے کچھ ورشوں سے ہم نے جائوی کھیتی پر کافی کام کیا ہے کیونکہ اگنی حتروں سے کھیتی جائوی کھیتی کا یک پرکار ہے تو ورشوں سے 1978 سے ہم اس پر کئی شوی رائے اجید کرتے رہے ہیں بہت سارے کریکرم کیا ہے بہت کسانوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ کھیت میں اگنی حتر کریں اور راسہ ہی نیک خاد اور ان سب کا استعمال نہ کریں اس پر ستت اشرم نے بہت سارے سیمینار کیے ہیں بہت کچھ کام کسانوں کے بیج میں کیا ہے اور وہ کام ہمارا آج بھی چالو ہے حالانکہ آج جائوی کھا کافی کچھ پرچار ہو چکا ہے جب 1978 میں ہم نے شروعات کی تھی تو ہم بلکل ایسے لوگوں کے بیج میں کوئی پاگل کھڑا ہو اس طرح سے ہماری بات کو لیا جاتا تھا اور آج یہ دیکھتے ہیں کہ جائویک پر ہر کوئی تھوڑا سا بھی سوچنے والا ویکتی ہے جو کسانی کرتا ہے وہ جائویک کو لے کر کے جاگروک ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو آج پہلے کی تلنا میں کام آسان ہو گیا ہے اور جائویک میں بھی بہت سارے پدھتیاں ہیں کوئی کسی پدھتی سے کر رہا ہے کوئی کسی پدھتی سے ہم لوگوں نے کوئی پدھتی ویکسیت نہیں کی ہے ہمارا کہنا یہاں ہے کہ جس بھی پدھتی سے آپ جائویک کرتے ہیں کسی کی بھی کریہ پرانالی کو آپ نے اپنا رکھا ہے تو اس کے ساتھ آپ اگنی ہوتر کو اپنا ہی ہے تو جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کئی گنا جانا سفلتہ ملے گی کیونکہ جو بھی ہماری پھسل ہے وہ واتاورن سے پچھان میں پرتیشت گرہنڈ کرتی ہیں اور زمین سے پاس سے دس پرتیشت تو اس کے لئے تو ہم بہت ساری پدھت ہی اپنا رہے ہیں جو زمین کا ہے واتاورن شدی کے لئے کوئی پریانس نہیں ہے تو اگنی ہوتر اگر اپناتے ہیں تو آپ کا کام سوپرتیشت دھنگ سے پورا ہوتا ہے تو ویسے بھی جائویک میں مہتوہ ہے گائی کے گوبر گو متروں گھییا اور بھی کچھ چیزوں پر استعمال کر ہم جائویک کھٹی کرتے ہیں اگنی ہوتر میں اگنی ہوتر کے لئے گائی کے گوبر کے کنڈے اور گائی کا گھی لگتا ہے تو اگنی ہوتر اگر کھیت میں ہوتا ہے تو جائویک سوپرتیشت پورا ہوتا ہے واتاورن سے پورا نیوٹریشن لینے کا کام جو پودھے کرتے ہیں ماتاورن سے سارا تاکت جو پودھے لیتے ہیں وہ ان کو پوری کی پوری ملے اگر کھیت میں اگنی ہوتر کیا جائے تو اس لئے جائویک جتنے بھی پدھتی ہیں سب میں شامل ہو کے لئے جائویک کے ساتھ اگنی ہوتر جوڑے کے لئے پہلے ہمیں بتانا پڑتا تھا کہ اگنی ہوتر کھیتی کسی کروں آج ہم اس پر نہیں جاتے ہیں آج ہم یہ جائے تاکھے آپ جائسے بھی پدھتی سے کرتے ہوں اب اس میں اگنی ہوتر کو شامل گروہ کیونکہ یہ آج کی آوشکتہ ہیں درشکو سارے کارے ہوئے بہت ہی آج ہی آج ہی ستھیاں اتنی کمزول ہونے کے باعت بھی یہ کارے آپ نے کیا اور آج تک آج تک آج ہماری کارے سے چالی پرالی سال آج ہو گئے آج ہم کھڑے ہوئے تو آپ کے اس بارے میں کیا کہنا کہ آج ہی ستھیاں کمزول ہوتے ہو بھی آپ آگے بڑھ رہی اور کارے کر رہی کیا وہ کبھی سے لگتا نہیں کہ آج ہی ستھیاں مم بود ہوتے مجموط ہوتے تو Battersea کارے کر Personen کارے کرتے ہیں مجھے مجھے یہاں نہیں ہے میں دیکھونے گریب کچک بچے بودانado سے بڑا ہوتے بودان ومیر کچک بچے بودان ہے یہ Haha یہ WAS 22 سال 16 12 سال تک 12 سال اس لئے اس طرح وهو can وہ پورونا کاریہ ہوتا ہے اس میں وہ کاریہ پیسے سے نہیں ہوتا وہ پیسے سے نہیں ہوتا پیسے سے بہت سارا پوشن ملتا ہے یہ تو نشط ہے پھر اگر وہ پوشن نہیں بھی ملا تو کاریہ کو کوئی ملک کاریہ روکتا نہیں ہے اور اس لئے ویپریت پر ستیدیاں کاریہ کو روکتی نہیں ہے کچھ نہیں آپ کا اگر نشطہ ہے آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو یشوار آپ کو ہر طرح کی انکولتا دیتا ہے اور اس طرح کے لوگ ملواتا ہے اور کام برابر آگے بڑھتا ہے تو یہ صحیح ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہوا ہے وہ پیسے والوں کی مدد سے نہیں ہوا ہے پیسے سے نہیں ہوا ہے بلکہ پیسے کا یوگدان بہت ہی بہت ہی کم جس کو ہم کہیں گے گریب کی بھاکر ہوتی ہے چٹنی کے ساتھ کھاتا ہے وہ روٹی چٹنی اس طرح کے اس سے ہمارا سارا کام ہوا ہے اور یہ سارا جیسا ہمیں نے بولا کہ ہم نے جیوک پہ کام کیا ہے ہم نے سواستی پہ کام کیا ہے ہم نے اور بھی کشتروں میں کام کیا ہے ہم نے بچوں کے لیے بہت سارا کام کیا ہے یہ سارے کام میں پیسے کا ابھاؤ ہونے سے جتنے اچھے طریقے سے ہم کرنا چاہ رہے تھے اتنا بستار سے ہم اسے نہیں کر پائے پر کام کرنے میں بادھا ملوم نہیں ہو پایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو لوگ بھی جڑتے گئیں لوگوں کی مدد بھی ملتی گئیں جتنی ضرورت تھی اتنا نہیں رہا پر کچھ تو رہا اور اس طرح سے کاریاں دیرے دیرے کیوں نہ ہو پر وستار ہوا ہے شنے شنے وستار ہوا ہے آج ہمارے آشروہ میں کئی بار لوگ آتے ہیں تو ان کو آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کاریاں ہیں یہ بہت پرامانک کاریاں ہیں اور وہ اس لئے لگتا ہے کہ وہ 20 سال پہلے آئے تھے اور 20 سال بعد آنے کے بعد ان کو پراغتی کتنی سلو ہوئی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا کہ پیسے کا کھیل نہیں ہے تو پیسہ کہیں پر بھی نہیں رہا تو بھی وکاس تو کیونکہ ایک کوئی کام ہو رہا ہے تو دیرے 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 بڑھے گا یہ تو نشچتی ہے تو اس طرح سے وہ کام بڑھتا رہا ہے اڑچنے رہی ہیں پر نشچے جب ہوتا ہے کسی کام کرنے کا تو اڑچنے تو ہمیشہ مات کھاتی ہیں یہ تو بہت ہی اچھا بیچار آپ کا ہے بہت ہی الگ بیچار ہے اور میں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج ہم لوگ سب دیکھتے ہیں کہ آشرم مادو آشرم مکتہ اگنی اترہ کا جنمستان رہا ہے یہی سے اگنی اترہ دنیا کو ملائے تو میں نلی جن سے سوال پھوچھے چاہوں گا کہ بہت سارے مات بات آج چل رہے ہیں اگنی اترہ پر لے کر کہ اگنی اترہ کس نے شروع کیا ہے اور اگنی اترہ شروع کرنے کے پیچھے کون ہے اور الگ الگ دھارنا ہے الگ الگ باتیں ہی ہیں تو آپ تو سورو سے جوڑی ہیں اس سے آپ نے دیکھا ہے آشرم کو بڑا ہوتے ہوئے تو آپ کا کیا کہنا ہے آشرم جنبو بھومی ہے کیا آپ کا بیچارت بارے میں کیا بتانا چاہیں گے درشو کو آپ اس وشے میں کیا کہا جائے یہ ہی ہے کہ میں نے صحیح میں 1963 میں پہلا اگنی اترہ شروع ہوا وہ وہاں سے سارا کچھ دیکھا ہے اور جنہوں نے پہلا اگنی اترہ شروع کیا وہ ہی رادال جی شورما اسی بھومے کے تھے جہاں آج مادہ واشرم ہے اس کے بعد پھر ایک دو تین اگلے پانچھے سال میں 18 اگنی اترہ شروع ہوئے وہ میں نے دیکھے ہیں اور 68 میں اگنی اترہ کا پرچار شروع ہوتے میں نے دیکھا ہے تو یہ تو نشجت ہے کہ اگنی اترہ کا پرچار مہنو بھوم شریفاد ہو جی بودھار صاحب نے ہی پراروب کیا اور ایک بہت بپریق پریشتی میں انہوں نے شروع کیا کیونکہ جب ان کے کارے کی شروعات تھیں تو ان کو کافی انسپیت کا ویروت سہنا کا پڑھتا تھا کہ یہ دو آمتی کا بھی کوئی اگنی ہوتا رہا ہوتا ہے کیا کھیا کھیل بنا رکھا ہے اور چوٹی نہیں گجے نہیں ہو نہیں اور وہ لوگ اگنی ہوتا کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کیا یہ تو ہری جنوں کا اگنی ہوتا رہا ہے اور پینچھڑ پہنے والے ویڈیشی لوگوں کا اگنی ہوتا رہا ہے اس طرح سے اس کا کچھ کھیل بنا کے رکھا ہے اور جب کارتک چوک میں جمینوں نے کاریا کی شروعات کی تھی کئی لوگ بحث کرنے کے لئے آتے تھے کہ آپ ویڈوں کے ساتھ ایسا کھیل نہیں کر سکتے ہو اور ویڈوں نے ایسا اگنی ہوتا کہیں نہیں بتایا جیسا آپ بتا رہے ہو تو اس طرح پریشتیاں تھی پھر لوگوں کو آنو ہواتے گئے اور اس لئے کارواں بنتا چلا گیا لوگ جڑتے چلے گئے تو ہم نے کیسے اس کاریا کی شروعات کی یہ میں نے دیکھا ہے اور صاحب خود یہ کہتے تھے کہ ان کو اپنے نام اور یش کے پرواہ نہیں تھی اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے ان کے گروہ نے بتایا ہوئے کام کو سوا بھاؤنا سے کیا تھا اس لئے وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کا نام لینے کی آوشکتہ نہیں ہے ان کا نام نہیں لیا تو ویڈوں کا اگنی ہوترا کر کے بتایا تو چلے گا نہ لیا جائے ان کا نام وہ تو یہاں تک اس بات کے خلاف تھے گٹی پوجہ کیا چونکہ خلاف ہی تھے تو وہ تو اپنا فوٹو بھی نہیں چاہتے تھے کہ کہیں اسدیتو میں رہیں کوئی ان کو کچھ وشیشتوں مانیں پر بعد میں ہم نے ایسا دیکھا کہ جب اگنی ہوترا کافی کچھ پھیل گیا تو اس کے ساتھ لوگ اپنا اپنا نام جوڑنے لگیں جنہوں نے صاحب سے اگنی ہوترا سیکھا تھا ایسے لوگ بھی اس کے ساتھ اپنا نام جوڑنے لگیں تو پھر یہ پرستیتی ہوئی کہ بتایا جائے لوگوں کو کہ جو دو اہوتی کا اگنی ہوترا آج کے یوگوں میں آیا ہے اس کو مہانو باک شمادہ جی پتدر صاحب نے لیا ہے ان کے گروہ کی آجیا سے لیا ہے اور یہ ہی آج کے ساری سماسیاں کا سمادھان ہے اس میں اور کسی دوسرے کا کوئی یوگدان نہیں ہے پرچار شروع ہونے کے بعد بہت سارے لوگ جھٹے اور بہت سارے لوگوں نے کام کیا بہت سارے لوگوں کے اس میں شروم ہیں دنیا بھر میں ایسے ہی نہیں فیل گیا ہے ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں سے یہ کام ہوا ہے ہزاروں لوگوں نے اپنا تیاد کیا ہے تو جا کر آج دنیا بھر میں اگنی ہوترا فیلہ ہے پر اس کام کی ساری شروعات اور اس کاریہ کا سارا سوروپ یہ پودھار صاحب کا دیا ہوا ہے جس میں اور کوئی شامل نہیں ہے ہم ایک بات اور نلی سے جانا چاہیں گے مادہ آشرم جب کھڑا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں اکثر یہاں پر جو بھی آشرم یا مٹھ ہوتے ہیں جو بھی دھرم کھڑا ہوتا ہے تو دھرم کا کوئی رنگ ہوتا ہے دھرم کا کوئی سوروپ ہوتا ہے دھرم کے آشرم جوڑے ممبرز رہتے ہیں بہت ساری الگ لگ چیزیں رہتے ہیں اور بہت سارے الگ لگ باتوں کو فالو کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہا تو وہ ہو جائے گا اس آشرم میں ایک گرو رہتا ہے تو ہمارے آشرم مادہ آشرم میں کوئی گرو نہیں ہے اور کوئی اس کا پہناوا نہیں ہے کوئی اس میں رنگ نہیں ہے کوئی اس میں تابیز باندھا نہیں آتا ہے اس میں یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں تو صاحب نے چیزیں جو مانو برشی مادو جی پودہ صاحب نہیں چیزیں ہی نہیں تو اس کے بینے سب بینے ہوتے ہو بھی یہ دھرم آگے کیسے بڑھا یہ اس کی پیچھے کیا کارا نہیں ہے کہ نہ کوئی رنگ ہے نہ روپ ہے نہ میمبرشیپ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی باوجود کیا کارا رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو اپنایا اور لوگوں نے صاحب کے مارک کو سویکار کیا اس کو اپنی طرح کرنے کے بعد لوگوں کو جو انبھو آئیں کیونکہ انبھو سب سے بڑی چیز ہوتی ہیں کوئی کچھ بتایا کچھ لکھا ہے اس کتاب میں یہ لکھا ہے اس کتاب میں وہ لکھا ہے کہ آپ کا اپنا انبھو کیا ہے اور چونکہ اگنی ہوتر آچران میں لوگوں نے لایا اور ایماندار اسے ڈھنگ سے اگنی ہوتر کیا تو ان کے جیون میں آمول آگرہ پریورتن آیا اور اس میں جو پریورتن آیا اس وجہ سے لوگ آشرام سے جڑتے چلے گئے اور اس کام کے ساتھ جڑتے چلے گئے تو اور باہر بھی جو لوگ جڑے ہیں پوری دنیا بھر میں وہ اگنی ہوتر کو انبھو کرنے سے اس کاری کے ساتھ جڑے ہیں اور صاحب نے تو کوئی سوطنترمتھ ہم دیکھتے ہیں سب کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہیں ایسی پہچان اس آشرام کو کبھی بھی نہیں چاہیے وہ ساری جتنی پہچان ہیں ان سب میں آشرام شامل ہیں اس لئے آشرام کا اپنی سوطنتر پہچان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ اس طرح کا پہنے یا کوئی الگ سمبودھن کریں یا ابھیوادن کے لئے کوئی الگ شبدا یا کوئی الگ ویشبوشا اس کو اپنی خطر کرنے کے بعد لوگوں کو جو انبھو آئے کیونکہ انبھو سب سے بڑی چیز ہوتی ہیں کوئی کچھ بٹایا کچھ لکھا ہے اس کتاب میں یہ لکھا اس محتوپورن چیزیں ہیں کیا آپ کا اپنا انبھو کیا ہے اور چونکہ اگنی ہوترا آچرڑ میں لوگوں نے لایا اور ایماندار اسے ڈھنگ سے اگنی ہوترا کیا تو ان کے جیون میں آمولاگرہ پریورتن آیا اور اس میں جو پریورتن آیا اس وجہ سے لوگ آشرام سے جڑتے جلے گئے اور اس کام کے ساتھ جڑتے جلے گئے تو اور بہار بھی جو لوگ جڑے ہیں پوری دنیا بھر میں وہ اگنی ہوترا کو انبھو کرنے سے اس کاری کے ساتھ جڑے ہیں اور صاحب نے تو کوئی ستنترمتھ پنتھ سمپردائیں جو آج ہم دیکھتے ہیں سب کی اپنے اپنے پہچان ہوتی ہیں ایسی پہچان اس آشرام کو کبھی بھی نہیں چاہیے ہیں وہ ساری جتنی پہچانیں ہیں ان سب میں آشرام شامل ہیں اس لئے آشرام کا اپنے سوادنتر پہچان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ اس طرح کا پہنیں یا کوئی الگ سمبودھن کریں یا ابھیوادن کے لئے کوئی الگ شبدہ کا استعمال کریں یا کوئی الگ ویشبوشہ ہو یا کوئی الگ پریپاٹی سے وہ لوگ چلے ان کی کسی بھی طرح کی کوئی الگ پہچان ہو ان کی کسی الگ پہچان کی ضرورت نہیں ہے جو جس دھرمہ کا ہے جس وادمت کا ہے جس گروہ کا ششیہ ہے جہاں جو جیسا ہے وہ بیسا بنا رہے ہیں اور آشرام دوارہ سجھایا ہوا بتایا ہوا مارگ درشت اگنی وطرہ کو اپنے جیون میں اپنا ہے یہ ہمارا پریاس ہے تو اس لئے گروہ ششیہ پرمپرہ کو کھڑا کرنے کا پریاس نہیں کیا گیا گروہ منتر دیتے ہیں یہاں منتر سروجنک ہے ہر ایک کے لئے وہ منتر ہے ہر ایک نے اپنے جیون کا اتھان کر لینا ہے اور کوئی بھی نہیں پہچان کیونکہ سنپردائی بنانا نہیں ہے سنگٹھن بنانا نہیں پریوار بنانا نہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں تو لوگوں کو جاگریت کرنا ہے اور ان کا جیون وہ اپنے گھر میں جو جیون جی رہے ہیں وہ آنند کے ساتھ جیئے یہ ہمارا لکشہ ہے ہمارا اپنا وستار نہیں ہے آج سمیہ کیا ہو شکتا ہے کہ آپ ایک رجسٹرڈ سنسطہ لو نہیں تو آپ کا سارا ویبھار نہیں ہو پائے گا اور سرکاری ہو اور ساری تنتر کی حساب سے ایک سنسطہ کی ضرورت اس لئے یہ سنسطہ ہے ساری سنسطہوں میں سماہی تھے من سے اور ساری سنسطہوں کی عزت کرتی ہیں جو کچھ بھی جہاں چل رہا ہے دھرما کے نام سے چل رہا ہو یا جو آپ کا ساماج ایک کام چل رہا ہے جو ویگینک کام چل رہا ہے ان سب کے ساتھ ہم جڑے ہوں ہیں کیونکہ اگری ہوترا مانوشیا کے ساتھ جڑا ہے اگری ہوترا پرکرتی کے ساتھ جڑا ہے اس لئے سب میں ہم یہ ایک کیسا ہوتا ہے کہ پانی جیسا ہے ایک بالٹی میں پانی ہے اس میں لال رنگ ڈال دو ایک بالٹی میں پیلا ایک بالٹی میں نیلا ایک بالٹی میں اور سب کو ملا دو وہ مادہ ماشرم ہے تو آخری میں ایک آلتیم سوال میں اسے کرنا چاہوں گا جیسا ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ جب شروعات ہوئی تھی اس میں ایک شب دے کہنا لوگوں کو بھاتا نہیں تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی کا پردوشن اتنا زیادہ ہے اور مہانوگر میں اتنا بھینکر پردوشن ہے کہ لوگ ترہی ترہی حالت ان کی خستہ ہو رہی ہے اس پردوشن کے بارے لوگ اپائے نہیں ملنے لوگوں کا تو آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے اور آپ یہ آج کا دور بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہہ رہا چاہے گے کہ یہ کیا ہماری صاحب کی اپلتی ہے کہ آج اپنے آپ ہی پرکرتی نے مجبور کر دیا ہے مجبور کرنے کے لئے آج کی پریسیتیں بہت پہیاں آئے پیچھلے سال بھی بہت چنتہ کر رہے تھے لوگ اور آج بھی چنتہ کر رہے ہیں اور سب جگہ مطلب دلی نہیں پوری دنیا میں یہ ساری ستی ہے دلی کا اس لئے اپن کہیں گے کہ دلی میں مانا و نیر میں پردوشن کے بہت جنا مطلب ستی بن گئی ہیں گاڑیاں بہت ہیں اس کی وجہ سے پرالی جلائی گئی اور کچھ بہت ساری چیزیں اور اس کی وجہ سے پردوشن کے ایسی ستی بن گئی اور ایسی ایک دلی نہیں ہے دو چار شہر بھارت کے ہیں جہاں پر پردوشن بھینکر ستی میں ہیں اور ہر سال ان دنوں میں ہو جاتا ہے پر ویسے دنیا بھر پردوشن سے پربھاویت ہے ابھی میں نے ایک پڑھا تھا گریٹا تھنبرگ نام کی ایک لڑکی نے پردوشن کے کلاف آواز اٹھا ہی ہے آج بچے اپنے کلکوں لے کر کے چنتی تھے یہ پوری دنیا کی ستی ہے اور یہ واسطوکتا ہے اور اپنے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں اگنے ہوتر ہوتا ہے وہاں کی واتبار میں فرق پڑتا ہے پردوشن جنیت بیماریوں سے لوگوں کا بچاؤ ہوتا ہے اور مانسک سواستی اچھا ہوتا ہے جو پردوشن کی وجہ سے آپ ہم بہت مارا ماری دیکھ رہے ہیں شارلک کے ساتھ ساتھ تو جہاں جہاں اگنے ہوتر ہو رہا ہے وہاں ان سب چیزوں میں پریورتن آیا ہوا ہمیں دیکھائی دے رہا ہے تو ساہام نے تو یہ کہا تھا کہ پردوشن کا علاج اگنے ہوتا رہے ہیں پر جو اس سمیں میں کہا تھا اس سمیں میں پردوشن ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیونکہ تب ہم پردوشن بڑھا رہے تھے ہمیں پردوشن کیا ہے یہی معلوم نہیں تھا تو آج ہوا بڑھے ہوئے پردوشن کو ہم بھوگت رہے ہیں اس میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ اس کے کسی علاج کی ضرورت ہے لوگ بیٹھ کر کے چنتہ کرتے ہیں بھوپال بج گیا ہے ایسا کہہ رہے ہیں ماش کا بج گیا ہے اور کل ہی پرسوں میں جو بھوپال کا انگ ہے اس میں دیکھ رہی تھی تو ڈلی کا کہاں 400 400 اور ایسے چار شہروں کا بینگلور اور کہاں کانپور کا ہی کا دیا ہوا تھا پھر مدی پردش کے چار شہروں کو دیا تھا مدی پردش کا جو چار شہروں کا دیا تھا وہ بھی 200 200 سے اوپر تھا اور بھوپال کا 140 تھا مجھے اچھا لگا مجھے اس لئے اچھا لگا کہ بھوپال ایک ایسا شہر ہے جہاں کچھ ہجار کی سنکھیاں اگنی ہوترا نیامیت ہوتے ہیں سبیری شام شاہید اسی کا پریڈام ہو کہ بھوپال کا 140 آیا سب سے کم مطلب دوسرے مدی پردش کے شہروں میں اور بھوپال میں تھا سب جگہ اگر اسی طرح سے اگنی ہوتریوں کی سنکھا بڑھتی ہیں اگنی ہوترا کرنے والے بڑھتے ہیں تو یہ جو پھیلا ہوا پروڈوشن ہے یہ تو کم ہو گئی مانسک پروڈوشن پر بہت زیادہ پریڈام ہوگا تو شاہریک سواستے کے ساتھ ساتھ مانسک سواستے ملے گا تو جو لوٹ پارٹ اور جس طرح کے گندی باتیں آج چاروں طرح پھیلی ہوئی ہیں ایسی باتیں پھیلی ہیں کہ آپ کو پیپر پڑھنے کی اچھا نہیں ہوگی صرف نکاراتمک نیوز ہی اس میں رہتی ہے اس میں کمی آ جائے گی یہ تو نشجت ہے اور یہ سب چیزیں صدہ کر رہے ہیں کہ اپنے پاس جو سمسیا ہے پروڈوشن کی اس کا ایک ماتر علاج اگری ہوترا ہے جو صاحب کے دورا ویڈوں کا بتایا ہوا پون رجیوت کیا گیا ہے ہمارے سٹوڈیوم آئی اور انہوں نے ایک بہت ہی سارتھک چرچہ ہم لوگ کی بیچ میں کی اور ہم لوگ کو سمجھایا کہ مادوارشن کیسے کام کر رہا ہے اور کیسے اگری ہوترا آگے جا کے پرتک مانوشن کا ہاتھیار بنے گا پروڈوشن سے رہنے کے لئے ایک بہت پھر سے نلی جی کا اس سٹوڈیوم آئے کے لئے بہت بہت دنیا اور انہوں نے جو میں اگری ہوترا کے بارے میں اور مہادوارشن کے بارے میں بتایا وہ بہت ہی عدبھت تھا اور آشا ہے کہ درشکوں کو بھی جو ہم ہم یہ بات سن رہے ہیں وہ ادھیک اور ادھیک طریقے سے آشن کو اور اگری ہوترا کے بارے میں جان پائیں گے نلی جی آپ کا بہت بہت دنیا مہت آپ سوڈیوم آئے اس کے لئے مہت اگری ٹھائی 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 موسیقی